اے ترک نے نا جیڑے عثمانی ترک خلافت عثمانیہ دا دور سی تیوہ مسجد نبی حضوردہ روضہ انہاں بنایا ہے بڑے عشق رسول بندر سن بہت عشق رسول سن ترک عثمانی ترک بڑے عشق رسول سن اے مسجد نبی شریف جیڑی اور حضوردہ شریف انہاں تعمیر کی تس جدو وہ تعمیر کر رہے سن آئیش کش 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 انہاں نے پوری تین برعاظمات انہاں دیئے پومت سے تین برعاظم برعاظم افریقہ برعاظم یورپ اور برعاظم ایشیا تین برعاظمات انہاں دی سلطنت سی انہاں تین برعاظمات اعلان کیتا کہ جیڑے اچھے کاریگارنے ہو وہ استمبول آئے کس کس تن تنیہ جیسے انہوں کہن دے اسلام بول اصل نام سی پھر استمبول کہن دے انہاں نے بادشاہ انہاں نے کیا کہ آپنے بچے ہیں چو جیڑے سونے بچے تے زہین بچے وہ دےو انہاں کڑو بچے لے پھر انہاں بچے انہوں قرآن حفظ کروایا پھر انہاں دے والدہ انہوں آکھیا کہ انہاں نو اپنا فان سکھاؤ جیڑا جیڑا توانا ہودا ہے جیڑا لکڑ دا ہے جیڑا اٹھان دا ہے جیڑا کاریگار ایسا انہوں نے اپنا فان انہوں نے دیتا او حفظ قرآن تے عالم مستری جیڑے سانسا اوناں گلیا گیا کہ تسی مدینہ شریف جا کے حضور دا روزہ تعمیر کرنا ہے پھر 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 کمیں کرنا ہے بغیر وضوط ہوئے کیٹ نہیں لینی ایک پتھر بھی بغیر وضوط ہوئے کام ہی نہیں کرنا اور جنہ چر کام کر دیا رہا ہے قرآن پڑھ دیا رہا ہے اجے عشقہ لگا لگیں مدینہ شریف تو باہر انا ایک جگہ بنائی سی جتھے پتھر گڑ دے پتھر سیزچ کرنا سیدھا کرنا او تو پھر اوٹتے رکھنا مدینہ شریف حضور دے روزہ علی جگہ تے لیانا اس جگہ تے لیا کے اس پتھر نو اٹھتے رکھنا بعد اوقات اسے مستریان وکھیاں انہیں کم کر دیا اٹھ رکھ دے نا تے پھر او پوری نہیں ہوں دی انہیں کو لے اتھیار ہوں دے انہیں کیسے دے نے تیسی او دے ناڑو تھوڑا جا جا جاڑ دے انہیں پھر حالکی آواز پیدا ہوں دی جیڑا انہیں اٹھے انجینئر کم کر دے نا بادشاہ نے انہوں نے کم دیتا سی کہ اگر پتھر فیٹ نہ آوے اٹھے جاڑنا نہیں اٹھے نہیں جاڑنا انہوں پھر اٹھتے رکھنا ہے بڑھ بار لے جانا ہے اٹھے جاڑنا ہے وجہ فرمایا جدو تُس ہی ان جاڑو گے تے شور آوے گا تے شور بھی میرے نبی سونے نو تکلیف دے گا اللہ وقت حضرت علامہ اقبال بول لیتے یا فرمان نے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہر شاہی جب عشق سکھاتا ہے بیت سجنہ بڑی سادہ جی کہا لے بے چلو جی تھوڑا جا جاڑنا ہے تے انج مارو تے مرسی تا ہوں اے تے نہیں جاڑنا اے اتھیار ہے تے استعمال نہیں کرنا اے نو رکھو اٹھتے اور پھر واپس لے جاؤ اٹھتے سارا انج میرے پاک نبی سرکار دا آشقان روزات تیار فرمایا سا انج آشقان ضورتی بسجد بنائی سی وہ صدیان جو لگ گئی ہیں جو دا سو تے نور وچو نکل دے کے پہ نہیں تے ایسا دا جی بنیا لیکن سوا دے پہ وہ عشق نال بڑیا ہوئے ہیں سلطان اللہ عربی سلطان بہورمت اللہ تعالی آپ فرما دینے جسم نزل دے مون کے تے فرق سن لو جائے اوس مسجد نبوی اچھ گوڑے بننے نے یزید پلید نے وہ بھی تا کلمہ پڑھتا بڑھتا وہ بھی تے اپنے اپنے مسلمان ہی سدھا نا یہ بھی مسلمان نے جیڑے ہوتے اینج بھی نہیں کرانا تے لے بس یہ مور فرق کی ہے وہ صرف کلمہ پڑھے آیا انہا کلمہ آلین آل عشق کیتا گل صرف سجدہ ہوئے نہیں انہا صرف کلمہ پڑھے آسی ترکہ کلمہ آلین آل عشق بھی کیتا کلمہ آلین آلین نمازیاں بھی بڑھا میں سنے ہیں انہوں نے ڈراما کوئی آیا ہے جیڑا بندیں بین دینے آئے اگر میرے کو کچھ دا بیا بھائی ڈراما بیکھنا چاہیتا ہے یا نہیں بیکھنا چاہیتا ہے جیڑے دوژے ڈرامے بین دینے وہ یہ بھی بیکھ لینے میرے نزدیک تے یہی جواب پہ دوژے جو بیکھ لین دینے تھے لو یہ بھی بیکھ لیا کروں تو جیڑے ڈرامے نہیں بین دینے ڈراما ڈراما نہیں ہوتا ہے لو کوئی تاریخ دی کوئی عشق دی کوئی پیار دی تو انگل لب جیسی نڑے بھی پتا لگ جیسے پہ پرانے مسلمان کیڑے یا کی دیارے ہوندے آئے جی میرے ایک سنگی نے دوست نے میرے بڑے عالم دین نے بڑے فلاسفر نے ایک اور مختبہ فکر نہ تعلق رکھ لے سال وہ اہل سننا دی طرف آئے تو بہت ماشاءاللہ پڑے لکھے بندے دی جیسا بندہ فاسفر پڑے رہا ہے اور پھر بندہ چھوٹا جیا بندہ تھا اہم اہم میں انہوں نے تو پوچھا ہے کہ تُسیم امام احمد رضا خان فادل عبرل ویلویڑا کیوں بندے ہوگا فرمایا کہ چودہ صدیہ ت تسلسل نرجلی تاریخ مسلمانا دی اور عقیدہ چلدا ہوں دا سینج ترکان تک ترکہ نے انڈوستان صرف امام احمد رزادی توسیق کیتی ہے کہ جو فتاوہ جات اور جو گلہ نہیں اٹھی اس واسطے میں آپ سرکار ملنا اور آپ دیکھی دیتے ہیں تو دیکھو گئے تو نہیں بھی پتہ لگ جائے گا بھئی یا رسول اللہ اندیا ہے یا کوئی نایان دیا ہے انہوں نے سنیاں تا نہیں ملنا شروع کر یا یا علی مددان دیا ہے یا سنیاں شروع بھی تا تو جو بھی یان دیا تھے مطلب پرانے مسلمان میں یان دیا ہے اسی دیتے لگے تو ویسے رمے اور یہ چیزیں دیکھنے دی بھاجت نہیں ہوں دی لیکن جڑے ان دیو دیراتی انہوں نے پھر کی مسئلہ ساٹھے تو پوچھنا ہے پڑی مردی کریا کرو ساٹھے فتوے دے نا نا چلو بھی کیا مطلب اسی پوچھئے بھی جی سنتے نا کیا بیخ لیا کرو انہوں نے مناڑے فت دو عدیدہ نے بکار جس نے مسجد نبویچ گھوڑے بننی سرکار دی پاک قبرتے تین دن تک ازان نہیں ہوئی یزید دی وقالت کرنا لے بندین کی پتا ہے یزید دے جرم کی کیا مسجد نبویچ تین دن ازان موقوف ہوئی جماعت نہیں ہوئی عورتان دی اسمتری کیتی گئی صحابہ اکرام شہید کیتے گئے تابعین شہید کیتے گئے سید تابعین حضرت سعید ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ ایک کھا تو نبینا سان کا فرما دیں میں بھی اس میلے مسجد چیا جدو یزید دلشکر نے عملہ کیتا ہے مسجد نبوی شریف میں بھی مسجد چاہ اکھیانے سارے نس گئے جدے جدے کی سن پناہ ملی اٹھور گئے ہوتے ہیں کیونکہ او دوڑ سکتے ہیں تو آپ فرما دیں میں رکھیں تو نظرہ آئی ہیں کوئی نہ میں دوڑنا سکنا میں اور کوئی نہ تھا لبی میں دوڑ کے حضور دے روزہ ہی داخل آپ فرما دیں میں دوڑی تھی ہو ظاہرے پھر فرق تے ظاہرے نظر چوندہ ہے کہ جنہ جنہ کوئی اکھاں یا ہوں ٹکانے ہوں نہ لوڑ لے جلوے تھے عملہ ہو گیا فوج آگئی جسید تھی نکل جاؤ تو آپ فرما دیں میں انتے اور تھا کوئی نہ لبی میں حضور دے روزہ ہی داخل ہوگی عزیدہ نے دی بکار آپ فرما دیں میں حضور دے روزہ ہی داخل ہوگیا حضور سرکار دی کبر مبارک دینا لیٹ کی عد کی تھی یا رسول اللہ سارے آن دی کوئی نہ کوئی پناہے سونیاں غلام دیتے تو ہی آخری پناہے تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیاں تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیاں تیرے نال مصدی پہار سونیاں تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیاں تو ہی ساڈا تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیاں تیرے نال مصدی بہار سونیاں تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیاں تو ہی ساڈا چین فرما دین میں حضور دے روزے نال حضور دی قبریان ورنال لپٹ گیا فرما دین تین دین گزر گئے میرے ادھے کیسے یزیدی تیت نظر نہیں بھئی کیونکہ میں حضور دی دامان رحمت چپنا لے لے آئیی بھئی جاگ دے بھئی جاگ مرد کوڑ سا میرے نبی دی کبری جوازان دی عوال بھی آنی رہی ہے اکامت دی عوال بھی آنی رہی ہے آئی ہے ایک ہی تاتے ایمان تا میرے عالی حضور دی ملبرکت فرمانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ پنجابی ترجمہ یہ بڑھ دا عالی حضور دی سوڑے میں نو اللہ دی قصہ میں تُسی اپنی قبر دی اندر زندہ جو مردہ کہے تم کو تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری تشی میں عالم سے چھپے جانے والے میری تشی عدیدہ نے بکار حضور سرکار دی قبر انور جنہ نے بے حرمتی کیتی گھوڑے تین دن بننی لکھیں حضور دی محراب اور حضور دی ممبر دی قریب اس یزیدی لشکر نہیں بظاہر کلمہ پڑھے ہویا سی تو جیڑیوں کہ کھٹکا نہیں ہو دین دے ان آمی کلمہ ہوئی پڑھے ہے با سجنہ کلمہ پڑھنو پڑھنو میں جبی مر پڑھ گی ایسے کہ لنوں حضرت بہو بیان کیتا ہے یا فرما دنے ایمان سلام سلامت ہری کوئی مگدان تیش سلامت کوئی پھول مگن ایمان شرمان شرمان وڑی عشق تے دل نوں گھرتے ہو آئی ہو جس من زلتے عشق پجھنا بے ایمان نوں خبر نئی کو آئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت بہو تے میں ایمان دیا ہے دل آئی ہو موسیقی